اسلام علیکم جماعت سوئیم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا کام ویڈیو لیسنز کو دیکھتے ہوئے باروقت مکمل کر رہے ہوں گے گزشتہ روز جو ہم نے کیا تھا وہ سبق تفہیم کے سوال جو آپ کیے تھے اور جس میں ہم نے ہم کیسے بجلی کو بچا سکتے ہیں ہم کیسے پانی ضائع کرتے ہیں یا لوگ کیسے خوراک کو ضائع کرتے ہیں لوگ کیسے بجلی ضائع کر رہے ہیں پانی ضائع کر رہے ہیں گیس ضائع کر رہے ہیں رزق ضائع کر رہے ہیں اور وہ ہمیں ایک طریقے لکھی تھے اور ہم کون کون سے ایسے کام کر سکتے ہیں ہاتھوں سے مکمل کر سکتے ہیں جو ہم بجلی کی مدد سے کرتے ہیں آج ہماری سبق کا عنوان ہے جملے کی اقسام سبا کا عنوان نہیں ہے یہ ہمارا گرائمر کا کام ہے اور اس میں ہم کیا پڑھیں گے جملے کی اقسام جیسے کہ ہم لوگ بہت سادہ جملہ بولتے ہیں آمنہ کیا کری ہو؟ آمنہ آپ نے کھانا کھایا؟ آمنہ تم کیسی ہو؟ آمنہ نے کھانا نہیں کھایا آپ کا نام کیا ہے؟ کیا یہ میں کام کر سکتی ہوں؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا ہیں جملے جو ہم اپنے روز مارا زندگی میں بولتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ صبح ناشتے کے لیے آپ کی والدہ کہتے ہیں آپ سے کیا کہتے ہیں؟ بیٹا جلدی سے ناشتہ کر لو تو یہ آپ کی والدہ نے آپ کو کیا بولا ہے؟ بیٹا جلدی سے ناشتہ کر لو تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ جملہ ہے ہمارے پاس یہ کیا ہے؟ جملہ تو جو بھی الفاظ یا لفظوں کا وہ مجموعہ جس سے ہمیں پوری بات سمجھ میں آ جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ اب میں آپ کو اس کی تعریف بتاتی ہوں جملے کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ جیسے تو وہ الفاظ یا وہ تمام الفاظ جس سے ہمیں پوری بات سمجھ میں آ جائیں وہ کیا ہوگا ہمارے پاس؟ جملہ جیسے کہ میں بتاتے ہوں میرا نام کیا ہے؟ میرا نام کیا ہے؟ مریم تو میں بتاؤں گی میرا نام مریم ہے اس میں میں نے کیا بتایا؟ کہ آپ کو پوری پوری بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ کہ میرا نام مریم ہے یا میں جماعت سوئن میں پڑھتی ہوں مجھے اردو پڑھنا پسند ہے مجھے ریاضی کے سوال حل کرنا پسند ہے اب دیکھیں میں نے پوری بات بتائی ہے پورا جملہ بولا ہے تب بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہے اگر میں آدھا بول لیتی میرا نام مریم سنا لائبہ اسلامیار خلقہ انگلیش تو کیا یہ مجھے سمجھ میں آتا؟ کیا آپ کو سمجھ میں آتا؟ جی نہیں تو اس سے کیا ہے؟ جملہ وہ ہوتا ہے لفظوں کا وہ مجھ ہوا جس سے ہمیں پوری بات سمجھ میں آ جائیں وہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ جملہ اب جملے کی ہمارے پاس تین اقسام ہوتی ہیں جملے کی ہمارے پاس کتنی اقسام ہیں؟ تین ویسے میں آپ کو تعریف لیکھ کے بھی بتا دیتی ہوں کہ یہ ہوتا ہے جملہ جملے کی تعریف ہمارے پاس جو بننے کی وہ یہ ہوگا مجھ میں آتا ہے جس سے کوری بات سمجھ میں آتا ہوں جملہ جائے جملہ کہلاتا ہے اب آپ دیکھو میں نے ہر ایک لفظ لکھا ہے تب ہی آپ کو جملے کا بتا چلا ہے میں نے اس میں ہر ایک بات بتایا ہے الفاظ کا وہ مجھوہ جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے کیا کہلاتا ہے؟ جملہ کہلاتا ہے جیسے بھی میں نے کیا بتایا؟ میرا نام مریم ہے اگر میں لفظ دیتی نام مریم ہے نام مریم ہے تو کچھ سمجھ آ رہے ہیں آپ کو نام مریم ہے کس کا نام مریم ہے تو اس سے کیا ہے؟ ہمیں تو پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی نام مریم ہے کس کا نام مریم ہے؟ میرا آپ کا کس کا تو اگر ہم یہاں پر شروع کی کوئی الفاظ ہی نہیں لکھیں گے تو ہمیں جملہ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا تو ہمیں جملہ ہمیشہ وہ ہوتا ہے جسے ہمیں پوری بات سمجھ میں آ جائے جیسے کہ کیا ہے؟ میرا نام میرا نام مریم ہے اب میں نے آپ کو اپنے بار میں بتایا اگر آپ میرا کی جگہ پہ تمہارا لکھ لیں تو کیا ہوگا؟ تمہارا نام مریم ہے اس کی جگہ پہ اگر میں لکھ دوں اس کا نام مریم ہے تو ہمیں جملہ کہیں نہ کہیں سے شروع بھی کرنا ہے اور اپنے ہی جملے کو کہیں نہ کہیں پہ ختم بھی کرنا ہے اس کے بعد ہمیں جملے کی تین اقسام ملی ہیں ایک دو اور اس نے اقسام ہمارے پاس یہ ہے سادہ جملہ سادہ جملہ وہ ہوتے ہیں جو ہم عام الفاظ بولتے ہیں جیسے کہ سادہ جملہ ہے میں نے کھانا کھا لیا میں نے کھانا کھایا تم سو رہے ہو یا میں سو رہا ہوں میں آج سکول جاؤں گا اس کے بعد بجلے چلی گئی ہے یہ سب کیا ہے سادہ جملے وہ جملے جو کیا ہوں گے سادہ جن سے میں پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے جیسے کہ میرا نام مریم ہے تو یہ جملہ کیا ہوگا سادہ جملہ یہ جملہ کیا ہوگا سادہ جملہ اور منفی جملہ وہ ہوتا ہے جس میں نہ نہ یا نہیں استعمال نہ اور نہیں آپ لوگ صرف ابھی چھوٹے ہیں تو آپ لوگ جماعت سوئن کے لیے نہیں کا ہی لازل استعمال کریں آپ لوگ کس چیز سے استعمال کریں گے نہیں منفی جملہ منفی مطلب نہیں یہ کام جس میں ہم کام کرنے سے انکار کریں تو وہ کیا بن جگہ منفی جملہ منفی مطلب نہیں اور نہیں ہمیں کہا استعمال کرنا ہے ہمیشہ فیل سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جو ہم منفی نہیں استعمال کریں گے وہ کہاں ہوگا فیل سے پہلے فیل کا مطلب کیا ہوتا ہے ییس فیل کا مطلب کیا ہوتا ہے کام فیل کا مطلب کیا ہوتا ہے کافلی کامیل کام تو منفی جملہ جو ہوگا اس میں ہم کیا استعمال کریں گے نہیں اب یہاں دیکھیں میرا نام مریم ہے اس میں تو کوئی بھی فیل نہیں ہے تو ہم ایسے جملہ میں کیا کرتے ہیں میرا نام مریم نہیں ہے ہم اپنے ختمے انفاظ سے پہلے کیا لگا دیتے ہیں نہیں چاہیے اگر ہماری جملے میں فیل موجود نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں بچوں ختمی الفاظ کے پہلے اگر انہیں ہے لگایا ہے چاہیے لگایا ہے تھا لگایا ہے تھی لگایا ہے تھے ہوگا ہوگی کچھ بھی لگایا ہے تو ہم اس سے پہلے کیا لگا دیں گے نہیں اس سے پہلے ہم کیا لگا دیں گے نہیں منفی جملہ خمیشہ منفی جملے کیا ہمارے پاس پہلے چاند کیا ہوگی جس جملے میں نہیں اور نہ کا استعمال ہو مطلب ہم نے کوئی بھی کام کرنے سے انکار کر دیا ہے یعنی میرا نام ملیم نہیں ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا یہ دکھیں اس میں بھی کیا ہے میں نے کھانا کھانے سے کیا کر دیا انکار میں نے کھانا کھانے سے کیا کر دیا بچوں انکار تو مطلب میں نے کام کرنے سے انکار کر دیا کہ میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا تو وہ جملہ کیا بنے گا ہمارے پاس منفی جملہ وہ جملہ کیا بنے گا ہمارے پاس منفی جملہ اس کے بعد یہ پھر آپ کو سمجھ آگیا ہے کہ جو ہے وہ فیل سے نہیں جو ہے وہ ہمیشہ کھانا لگے گا فیل سے پہلے اور اگر ہمارے جملے میں فیل موجود نہیں ہے تو ختمی اقفاظ سے پہلے کیا ہمارے پاس لگ گا نہیں اور آخری جملے کی اقسام اس سے پہلے جملے کی اقسام یہ سادہ ہے ہم نے سادہ جملے کو کس میں تبدیل کر دینا ہے منفی جملے میں تبدیل کیا کہ میرا نام مریم نہیں ہے یا میں کھانا نہیں کھاؤ گا اس کے بعد ہمارے پاس جو تیسری اقسام آتی ہے جملے کی وہ کیا ہے سوال یا جملہ وہ کیا ہے سوال یا جملہ لفظ جو سوال یا ہے وہ کس لفظ سے نکلا بچو جی ہاں جو لفظ سوال یا ہے وہ کس لفظ سے نکلا ہے سوال سوال یا لفظ کس لفظ سے نکلا ہے سوال ایسا جملہ جس میں ہم کیا پوچھتے ہیں کوئی نہ کوئی سوال آپ کے قدو کی کتاب میں تو سوال جاتے جاتے ہیں تو وہ بھی کیا ہوتے سوال یا جملے کہ ان میں ہم سے کیا پوچھا جا رہے جسی سبق کے متعلق تفہیم کے متعلق بارش کے متعلق جتنے بھی ہم نے صدق پڑے ان میں ہم سے کیا پوچھی جا رہے تھے سوال اور ہم انکل کیا لکھتے تھے جواب اور جواب یا تمہارا منفی جملے میں ہوتا تھا یا پھر زیادہ جملے اب ہمارے پاس سوال یا جملہ میں ہمیشہ کیا پوچھتے ہیں کوئی نہ کوئی سوال سوال کے لئے انفاظ استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہیں تو آپ جماعت سوئن میں ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کیا کریں گے اور کیسے ہوگا سوال ہونگی سوال یا جملے میں سوال جملے سوال میں جملے میں غربہ سوال فاظ جس نمان ہونگی وہ ایک ہوگا کیا کیوں کب کیسے کہاں کس نے کیا کیوں کب کیسے کہاں اور کس نے یہ ہمارے پاس یہ لفظ ہیں چھے لفظ ہیں اور ان چھے الفاظ کی مدد سے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کسی سے کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں سوال سوال پوچھ سکتے ہیں تو پہلا لفظ جو میں ملا ہے وہ کیا ہے کیا تیسا لفظ ہے کب چوتھ لفظ ہے کیسے پانچھ لفظ ہے کہاں اور چھتا لفظ تھا کس نہیں منفی جملے میں ہم کیا کر رہے تھے صرف اسے نہیں کا استعمال کرتے تھے لیکن سوال یہ جملے میں ہمیں ایک چھے الفاظ کا استعمال کرنا ہوگا ضروری نہیں کہ ہم چھے کے چھے الفاظ ایک ہی جملے میں استعمال کر دیں بچوں ہم کیا کریں کہ ایک جملے میں ایک استعمال اور اب ہم دیکھیں گے کیا کہاں استعمال ہوگا کیوں کہاں استعمال ہوگا کب کس وقت استعمال ہوگا کیسے کہاں اور کس نہیں سب سے پہلے جو ملا ہے کیا اب آپ دیکھیں کیا جب ہمیں کس سے کچھ پوچھ نا ہے کس سے کچھ پوچھ پوچھ نا پوچھ نہ ہو جب ہمیں کس سے کچھ پوچھ ہوگا تو ہم کون سال لفظ استعمال کریں گے کیا کیا میں نے کھانا کھایا یا کیا تم کھانا کھایا اور ہمیشہ جب بھی ہم سوال کیا لگتے ہیں تو اس کے آخر میں کیا لگاتے ہیں سوال یا نشان ہمیشہ کیا لگاتے ہیں سوال یا نشان مثال کی طور پر اگر آپ نے کی سوال یا نشان تم کیا کر رہے ہو ہم نے اسے پوچھ ہو یا تم کیا کر رہے ہو دور پر تم کیا کر رہے ہو تو اس کے بعد کیا جب سوال یا نشان اب یہ دیکھیں میں اس سے کچھ پوچھ رہی ہوں کی تم کیا کر رہے ہو تو جو ہم نے مجھ سے پوچھا ہے وہ کیا ہوگا سوال کیا ہم اسے سوال کر رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو جب ہم کسی کام کے بار میں پوچھ نہ ہوگا کسی کے بار میں کچھ بھی پوچھ نہ ہوگا تو ہم کون سا لفظ استعمال کر رہے ہم ضرور ہی نہیں کہ کیا شروع میں ہی ہے بہت سے ویڈیوز یا لیسنز میں یا ٹکچرز آپ کلاس روم میں بتاتے ہوں گے جملے کے شروع دیکھو کیا باقی سارا جملہ ایسی لنک دو اور آخر میں کیا رکھ آلو سوال یا نشان لیکن اب ہم بڑی چم آدم ہو گئے جب ہم بڑی چم آدم ہو گئے ہم ہر ایک لابس کا مطلب سمجھ میں آنا چاہئے اور پتہ ہو نا چاہئے کہ یہ لابس کام کرنے کی وجہ معلوم ہو جب ہم کسی کام کی وجہ معلوم کرنی ہو کیوں ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہم کسی کام کرنے کی وجہ معلوم کرنی ہوتی ہے مطلب یہ تم نے کام یہ کام تم نے کیوں کیا اب وہ آپ سے پوچھ رہے کہ یہ کام تم نے کیوں کیا یہ پر بھی اقلاع سوال یا لفظ آیا وہ کہہ کیوں ضرور ہی نہیں ہے بچو کے شروع میں کیا لگا دو اور آخر میں سوال یا نشان لگا دو تو سوال جملے میں تبدیل ہو جاتا ہے پیٹرن تو یہ ہی ہے اس کا طریقہ تو یہ ہی ہے طریقہ یہ ہی ہے کیا آپ کے پاس جملہ لکھا ہوا ہے امی نے آج بریانی بنائی یہ دیکھیں امی نے آج بریانی بنائی یہ ہمارے پاس کیا ہے سادھا جملہ اس کو میں کس میں تبدیل کرنا ہے من فی جملے میں تو ہم کیا کارے بنائی کیا ہے ہمارے پاس فیل تو فیل سے پہلے کیا آجے گا من نہیں آجے گا امی نے آج بریانی نہیں بنائی نہیں استعمال ہو گیا جیسے کہ آپ کو تریقہ بتائی رہتا فیل سے پہلے کیا ہم نے لگانا ہے نہیں اور سوال ہی جملہ جواب بناتے ہیں تو کیا جو ہم اس کو سوال جملے میں بنا رہے ہیں تو ہم کیا لے سکتے ہیں کیا امی نے آج بریانی بنائی ہم نے شروع میں کیا لکھا کیا اور آخر میں کیا لگا دیا سوال ی نشان اس سے بھی لیکن ہم ان سب لفظوں کا استعمال بھی پتہ ہونا چاہیے کیا ہم کیوں استعمال کرتے ہیں جب ہم نے کسی سے کچھ پوچھ نہ ہے تم کیا پوچھ ہیں کیا آج امی نے بریانی بنائی ہم نے پوچھا ہی نا ات سے کچھ بھی کیا امی نے بریانی بنائی کیوں کیوں کیا کب جب ہمیں وقت کے بارے میں ملوم کرنا ہوگا تو ہم کون سا رج استعمال کرتے ہیں کب کہ یہ کام کب ہوا یہ کام کس وقت ہوا تو ہم کب جب ہمیں کس وقت کے بارے میں ملوم کرنا ہے تو ہم کون سا رج استعمال کریں گے کب کیسے کیسے کا کیا مطلب ہے بچو کیسے ہے کہ یہ کام کرنے کا طریقہ کیا تھا کیسے یہ کام تم نے کیسے کیا ملتب یہ سوال تم نے کیسے حل کیا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا اگلا ہے وہ کیا ہے کہاں کہاں کلاز ہوگا جگہ کے لئے جب بھی ہمیں کام کس جگہ ہوا جب ہمیں کس جگہ کے بارے میں بتا کرنا ہوگا تو وہ کہاں کہاں کس نے کام کرنے والا شخص یہ سبھی کیا ہے سوال یا الفاظ یہ سبھی کیا ہے سوال یا الفاظ کیا کچھ پوچھ پوچھ لئے استعمال ہوتا ہے کیوں کام کرنے کی وجہ معلوم کرنے کے لئے کب جب ہمیں کسی وقت کے بارے میں معلوم کرنا ہوگا تو ہم کون سا لفظ استعمال کریں گے کب کیسے طریقہ کام کرنے کا جب ہمارے پاس طریقہ آ جائے گا تو ہم کون کیا گھر سے باہر کیا گھر کے اندر کیا سکول میں کیا ٹوئیشن میں کیا کہا کیا کس نے کام کس نے کیا ہم یہ بھی تو پوچھ سکھتے نا آج بریانی کس نے بنائی آج بریانی کس نے بنائی تو یہ بھی ہم نے رس استعمال کر لیا امید ہے جملے کے سام آپ کو دیکھ کر سمجھ میں کوئی مشکل پیش نہیں ہوگی آپ لوگ نے کوئی کام نہیں کرنا بچو بس اس ویڈیو کا ایٹلیس 3 ٹائم صرف 3 دفعہ دیکھنا ہے اور جو آپ کا سبق ہے سبق ہے چڑی اور چڑی کی کہانی وہ آپ لوگ نے کھول ہے سبق صفح نمبر 77 پیش نمبر 77 سوال نمبر 6 کیا کیوں کیسے کون کب اور کہاں سوال یا الفاظ ہیں درست سوال یا لفظ لکھ جملہ مکمل کریں یہ آپ نے ہوم ورگ خود سے کرنا ہے پھر سے دوبارہ ویڈیو لیسنز دیکھیں اور آپ کو جو کام ہے ورک شیٹ پر دے دیا جائے گا تاکہ آپ لوگ سادہ جملوں کو منفی اور سوال یا جملے میں تبدیل کر سکیں اب میرا کھنی خیال کہ آپ لوگوں کو اس سوال میں یا ورک شیٹ دی ہوئی ورک شیٹ کرنے میں کوئی مشکل پیش آئے گی گھر پہ رہیں محفوظ رہیں اللہ حافظ